بیفور سٹارٹنگ دہ ویڈیو پلیز جونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل سٹاف کوئٹا میں تھے وہ کوئٹا کالج میں کمانڈرین سٹاف کالج میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے ملک کے باقی جو معاملات ہیں انٹرنل سکیورٹی ہے ریجنل سکیورٹی ہے پلس ایک بات جو انڈیا کے حوالے سے معاملات ہیں دہرینہ تناولات ہیں اس پر انہوں نے بات کی کہ خطے میں دیرپا آمن کے لیے جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں درینہ تناولات کا حل ہونا ضروری ہے اور ساتھ کہا کہ ملکی ترقی کے لیے مربوط اور یقیتی کے ساتھ کوششیں جو ہیں وہ کی جانی چاہیے یہ کل چیف آرمین سٹاف جنرل کمر جعوید باجیوہ نے سٹاف کمانڈرین سٹاف کالج کوئٹا میں یہ خطاب کیا تھا آج عمران خان نے وہاں پہ جانا تھا ہم توقع کر رہے تھے کہ پرائمیسٹر عمران خان وہاں پہ جا کر یہ جو اوپر تلے واقعات پیش آ رہے ہیں دہشتگردی کے اور بالخصوص اور انستان سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً گزشتہ بیپندرہ سے بیس دن پہلے ایک ویک کے اندر دو حملے ہوئے اور اس میں لوگ بھی شہید ہوئے چھے لوگ ایک جگہ پہ شہید ہوئے میرے اپنے گاؤں کا لڑکا وہاں پہ شدید جو ہے وہ زخمی ہوا اسی چیک پوسٹ پہ تھا جس پر آغانسان سے اور سیریس ہے پینڈی میں ایڈمیٹ ہے تو یہ وہ صورتحال تھی جس کا تدارک پرائم انسٹر کو ہونا چاہیے تھا ہم توقع کر رہے تھے کہ وہاں پہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے آغانستان کے معاملے کی اوپر آغانستان سے حال گیا جو دراندازی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر پھر جو انسرجنسی پاکستان کے اندر بلچستان کے اندر جو بڑی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں آپ کے قوائلی علاقوں کے اندر جو اب تو کی پی کے کا حصہ ہیں پہلے فیڈرل جو ایڈنسیٹیو ایریا تھے وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں دہشتگردی کے اوپر تلے کورسز پر حملے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک مقصود قسم کا نیریٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پشتون بیلٹ کے اندر توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ہم نورملی بلچستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو گیس نکلتی ہے وہ لہور اور اسلام آباد میں استعمال ہوتی ہے وہاں سے جو مادنی وسائل ہیں ان کو مقامی سطح کے اوپر ڈویلپ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مٹی تاک بلچستان کی غیر ملکیوں کو بیج دی جاتی ہے وہاں پہ گریکوڈک بننے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ ہمارے بغیر تو نہیں بن سکتا تو پھر عدلیہ کے ذریعے ہم وار کرتے ہیں اس کے اوپر اور غیر ملکی کمپنی کو بھگا کے تو اپنا ایک کنسورشیم سامنے بٹھا دیتے ہیں جس کی ایک یا دو کمپنیوں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے اسی سی پی کی ویب سائٹ پر غائب ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ریسرچ کرنے کے بعد بتا رہا ہوں اور وہ بے نام کمپنیاں کون ہیں ان کے مالکان کون ہیں ان کے آفیس ہولڈر کون ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اتنا جو بللچستان میں مازد کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں یار کوئی لولی پاپ ہی دی رہتے ہیں ان کو کہ جناب یہاں پہ سی پیک گزر رہا ہے جس سے آپ کی خوش زندگیوں کے اندر تبدیلی واقعہ ہو جائے گی ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی ذکری نہیں کیا اسے ایک گلی مولے والی تو تو میں میں والی ایک محفل بنا دیا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے ستر سال سے پاکستان کے حکمرانوں نے بلوچستان کے عوام سے تعلق نہیں رکھا اگر تعلق رکھا تو وہاں کے سرداروں سے رکھا اور بعض اثر افراد سے ان کو وہ بھتا بھی دیتے رہے ان کو ٹیکس بھی دیتے رہے ان کو پیسے دیتے رہے لیکن کبھی بھی میرے اپنے خیال کے مطابق دو عدوار کی علاوہ بائی دو میں یہ کمپنی بہادر کی پولیسی رہی ہے یہ کمپنی بہادر کی بلکل اسی پولیسی پہ پھر بعد میں ہم نے کام بھی کیا اور انہی سرداروں کا ہم نے خوش رکھنے کی کوشش کی تو صرف ایک ذرفکار علی بھٹو کا دور تھا اور اس کے بعد پروید مشرف کا دور تھا وہ کوئٹا والا جلسہ آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد پہ وہ دعوت جو تھا وہ سارا کچھ بڑی ایک ہسٹری ہے نا جی جی ہاں بلکل اس کی پوری ایک ہسٹری ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان دو ادوار کے علاوہ شاید کسی بھی وقت وہاں پہ نہ تو پیپلز پارٹی نہ نون لیگ نہ خود بلوچستان کے اپنے جو وہاں کے اقفران بنے وزرائی اللہ آئے وہاں پہ خواہ مینگل تھے خواہ بکٹی تھے یا کوئی بھی تھا انہوں نے عوام کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا باقی جو جہاں تک بات ہے وہاں کے وسائل کی میں وسائل کا استعمال نہیں اس کی بات کرتا میں وسائل کی لوٹ مار کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح سے بلوچستان کے وسائل جو ہیں اس کو استعمال کیا گیا پورے باقی پاکستان میں پاکستان میں تو ہم نے یہاں پہ تو یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ وہاں سے یہ جو گیس ہے ٹھیک ہے کہ وہاں مختلف جو علاقے ہیں وہ اتنے دور دراز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسی پائپلائن کے تھو لوگوں کو گیس سپلائی کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کے وسائل سے جو چیزیں جو آپ پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ تو کمز کا ماں خرچ کیا جا سکتا تھا آج دیکھئے نہ تو صحت کی حوالے سے بلوچستان کے لوگ جو ہیں نہ ہی ہیلتھ کی حوالے سے اور نہ ہی کوئی ادارے وہاں پہ ایسے بن سکے اب ایک گوادر اگر وہاں پہ بنا تو گوادر بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہوگا جہاں پہ آپ کا قانون لاغو بھی ہوگا اور یہ وہ علاقہ جہاں ملکی قوارین بھی شاید لاغو نہ ہو سکیں تو یہ ہم صورتحال کرتے ہیں ہم اپنے عوام کی حالت کو اوورال پاکستان میں کبھی بھی عوام کی حالت کو بہتر منانا کبھی ترجیح نہیں رہا لیکن بالخصوص بلوچستان کو بہت ہی دور دراز کو سمجھ کے وہاں یہ کبھی نہیں خیال کیا گیا پھر اب دیکھئے بلوچستان پہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز آپ نے دیکھا پاکستان میں بلوچستان میں عمران خان کا دورہ تھا اور اس سے پہلے ہی پاکستان کے فوجیوں کو جہنم بھیجا گیا پاکستان کے جو بلوچستان میں کرانتی کاری ہیں جسے بلوچستان کو پاکستانی اپنا حصہ بتاتے ہیں بلوچستان کی اسٹری آپ کو جلدی سے بتا دوں میں بلوچستان بریٹس انڈیا میں ایک پرنسلی اسٹیٹ نہیں تھا یہ ڈاریکٹ اسٹیٹ تھا جو کبر کیا جاتا تھا گورنر کے دورہ بریٹس انڈیا میں سیدھا انگلینڈ سے آپ کو پتا ہوگا اگر آپ ہشٹری پڑھیں یہاں پر تین طریقے کی ریاست ہوتی تھی تو ویسے ہی ٹائپ کی ریاست تھی تو اس میں ہوا ایسا کچھ کی یہ 11 اگست 1947 کو انڈیا بھارت اور پاکستان سے پہلے ہی آجاد ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس پر جبرزستی کبجہ کر لیا اور کبجہ ابھی تک بنا ہوا ہے اور اس ناجائز کبجے کو لے کر بلوچستان میں کئی بار بدرو ہوئے لیکن بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ٹینکوں اور بمبو سے کہاں تک لڑیں گے یہ بھی بتا دیں اور میڈیا کو بلیک آؤٹ کر کے پاکستان کی آرمی نہ بلوچستان میں اتنے لوگ مار دیے ہیں کہ اب مطلب ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے لاسن نکل آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے مردے نکل آتے ہیں بلوچستان پاکستان کا ایریا کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کا لگ بھگ لگ بھگ آدھا حصہ ہے اور اس کی آبادی ایک سے دگڑ کروڑ کے بیچ میں ہے جو کی بہت کم ہے مطلب بلوچستان کے ایریا کے حساب سے دیکھیں تو تو گائی سچویشن یہ ہے بلوچستان میں نہ پانی ہے نہ سڑک ہے نہ بجلی ہے بلوچستان کے لوگوں کو اس طریقے سے تڑفایا گیا اب بلوچستان میں ہے ریسورسز سارے وہاں پر گیس ہے وہاں پر کھنیج ہے وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر چائنہ وہاں پر انٹرسٹڈ ہے چائنہ وہاں پر گوادر پورڈ بنا چکا ہے گوادر پورڈ میں نہ بلوچستان کا قانون چلتا ہے نہ پاکستان کا قانون چلتا ہے وہاں پر یا تو بورڈ رہتے ہیں چائنیز میں یا تو انگلیس میں وہاں پر اردو بھی نہیں لکھی رہتی ہے یہ حالت ہے تو گائز بلوچستان میں جو کرانتی کاریوں نے پاکستانی فوجیوں کو مارا ہے اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا میں بھارت کا ہاتھ بتایا جانے لگا ہے آپ کو بھی بتا یہ پاکستان کی پرانی عادت ہے دیکھتے ہیں دوستو آنگے ہوتا کیا ہے بلوچستان کی آجادی تک رہے گی جنگ یا پھر پاکستان وہاں کے سارے لوگوں کا کر دے گا جینو سائیڈ سچویشن بہت خراب ہے وہاں پر چائنہ کے لوگ گوادر میں اتنے سارے بس چکے ہیں گوادر پاکستان کا نیا پورٹ ڈیبلپ کیا ہے گوادر بلوچستان میں پینے کا پانی بھی نہیں ہے بہت مطلب سچویشن وہاں پر خراب رہتی ہے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ کو یہ ویڈیو گازہ لگا بلیس کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں